روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربو کرنا سجدے کرنا باقی جو تعظیم کی شکلیں کوئی اختیار کر لیتا ہے تو اس میں کوئی معلیت نہیں ہے لیکن جس میں آمزہ بریلوی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے سر سوے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے سر مبارک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ جھکایا لیکن دل سے میں حضور کو سجدہ کر رہا تھا اب یہ جو اس طرح کے الفاظ آپ بولیں گے کیا نبیل اسلام نے یہ تعلیم دی ہے سن نبی دعوت تو سن ابن ماجہ میں حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ اس میں شریک القادی مدلس ہے اور اس کی جو سما کی تصریح ہے سن کبرال بھائی حکیم ہے کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اور پوری حدیث اس طرح ہے کہ ایک صحابی نے آکے آپ علیہ وسلم کو سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیا کروں ان کا میں ہیرہ شہر میں گیا تھا وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے آپ تو اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اگر میں سجدہ کیا میں جب فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے کہ نہیں یا رسول اللہ فرمایا جب قبر پہ نہیں کرو گے پھر مجھے کیوں کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کرے اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے اب اس لیول تک یہ صرف آدھا ہی حدیث کا پورشن لوگ مشہور کرتے ہیں پیچھے تو پورا واقعہ ہے کہ سجدہ کیا فرمایا کہ بھی قبر سے گ بزرو گے تو کرو گے کہ نہیں کروں گا پھر میں آپ کیوں کر رہے ہو یہ پوری ڈاکٹرائن ہی پھر بدلتی جب آدھا حصہ رکھا وہ بیوی کے خامد کے فضائل سناتے رہے اصل جو بیج میں سے توحید نکلنی تھی وہ آدھی تکڑا دی اس کا کارڈ کے تو چل رہے ہیں خاص طور پر مسجد نبی میں اگر کچھ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں کہ دوسرے مقاطبے فکر جو ہیں ان کو اسپیشلی حناف کو روکا رہتا ہے اس چیزوں سے مطلب اگر کسی نے سبس پیگڑی پہنی ہوئی ہے یا اور بہت ساری چیزیں ہیں تو اسپیشلی ان کی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی جاتی ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں تو وہ کام ایسا ٹھیک ہے شیطنت ہے یہ تو یہ سے شیطانیت کر رہے ہیں اس سے کوئی دین کی خدمت ہو رہی ہے ان کی اس طرح کرنے سے آپ پھر یوٹیوب پہ چڑھا کے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری یہاں پہ حکومت ہے تو آپ کو ہم سبس پگڑی نہیں پہننے دیں گے بہت سبس پگڑی کیوں نہیں پہننے دیں گے شریع دلیل بتائیں آپ کے جو ہرمین کے اماموں نے جو یہ سرک کلر کے رمال پہنے ہوئے ہیں یہ کونسی سنت ہے سنت تو کالی اور سفید پگڑی ہے پہلے آپ لوگ جرت کر کے امام کعبہ کو کالی پگڑی اور سفید کبری پناہ کے اور بخاری مسلم کی حدیثیں دکھائیں خود آپ نے عرب ٹریڈیشن کو فالو کیا ہوئے کوئی بچارہ پگڑی باندھ کے آ جاتا ہے کلر سے آپ کو اختلاف کیا ہے اسلام میں تو کلر کی کوئی اس طرح تفریق نہیں ہے ٹھیک ہے سنت سفید اور کالی ہے لیکن باقی کلر بھی ہم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ کوئی کہے جی یہ والے کپڑے ہوئے ہیں میرے اس پر کلپ رکارڈڈ ہے پھر اس طرح کے کلپ چڑھانا یہ تو بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اگر یہی پہ یہاں پہ بھی احناف کی اکثریت ہے ہمارے پاکستان میں تو یعنی حکومتی لیول پہ اکثر پیر ازرات بیٹھے ہیں یہاں پہ اہلے دیسوں کے ساتھ بھی عرکتیں کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ان کو برا لگے گی تو یہ بالکل غیر علمی طریقہ ہے کوئی ایسا نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ اگر کوئی غیر شریع فعال کرتا ہے نا اس کو صرف دعوت دے زبردستی نہیں آپ روک سکتا ہے کسی کو بھر دعوت دے دی ختم آپ کوئی کرتا ہے وہ اپنے عمال خود بھوکتے گا آپ زبردستی والا کام نہ کریں اس کی پھر نیگٹیف رضا نکلتے ہیں اصل میں میرے خیال ہے وہ جانے والے جو احناب وہ جاہل ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو بتائیں کہ تمہارے جو روحانی ابباجان ہے امام ابن تیمیہ وہ تو قرآنی تعویز لکھا کرتے تھے تو ابن تیمیہ کو اب کیسے قائل کروگے یا ان پر فتوہ دو یعنی میرے نزدیک بھی قرآنی تعویزات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے لیکن علمی طریقے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے تو یہ ان کو کو جی اس کا بانی تو ابن تیمیہ ہے تو اگر انہوں نے پہنے ہوئے تو آپ صرف ان کو بتائیں علمی طریقے سے بس بتا دیئے کافی ہے زبردستی تو نہیں کرنا خود کو سگے اہل بیعت یا سگے مدینہ کہنا کیسا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ مثال اتنے ہیں مولا علی شیر پدا کی اس طرح سے مثال شیر کی دے رہے ہیں اور بات کتے کی کر رہے ہیں سگ تو کہتے ہیں فارسی زبان میں کتہ تو جب آپ مثال دے رہے ہیں شیر کی تو پھر شیر مدینہ کہنا اپنے آپ کو مدینہ کا کتہ تو نہ کہنا اور اگر آپ کہتے ہیں یہ آجزی کے طور پر آپ نے کہنا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو محاورتاً شیر تو ایک احادیث کے اندر اس کی ایک یعنی آپ سمجھے خوبی کے طور پر پر پریزنٹ ہوئے ہیں کہ وہ طاقتور ہوتا ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ مرحب کو سیدن علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا میری نام ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں شیر کتنا ہے جو ہے وہ حملہ کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں اشار صحیح مسلم میں آئے ہیں بقاعدہ تو اگر یہ سمجھتے ہیں یہ آگے سے دلیل دیتے ہیں جی کتہ جو ہے نا وہ نشانی ہے لویلٹی کی کتہ بڑا وفادار ہوتا ہے دلائل دیتے ہیں ان کو کہ قرآن و سنت میں تو کتے کی یہ والی کوالٹی بیان نہیں ہوئی کتے کی تو جو ہے نا علماء سو کی مثال بیان ہوئی ہے کہ کتہ جیسے زبان ہامتا ہے نا دنیا کی لارچ کی ورہ سے بلام بن بہورہ کی مثال سورة العراف آیت نمبر 175-176 میں آئی ہے تو کتے کی تو بری مثال قرآن میں آئی ہے اگر لویلٹی اسے والے سے آئی ہے تو دکھائیں سوائے ایک اصحاب کاف کے جو کتے والا ذکر آتا ہے اس میں بھی کوئی اس کا اس طریقے سے فضائل نہیں بیان ہوئے ہیں یہ بتایا کہ ایک کتہ اللہ تعالیٰ نے واہ مقرر کیا اور جو بھی جاتا تھا دہشت کھاتا تھا وہ اللہ نے ایک حفاظت کا ذریعہ بنا دیا اس کیا سے کوئی انسان اپنے آپ کو کتہ کہنا شروع کرتے ہیں ناؤذ باللہ من ذالک تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت جبریل اللہ علیہ السلام نبی اللہ علیہ السلام کے گھار نہیں آئے کچھ دن تو انہوں نے کہا میں آیا تھا لیکن آپ کی چہرپائی کے نیچے کتہ تھا پہلے اس کتے کو نکالیں تو پھر ہم فرشتے آپ کے پاس آسکتے ہیں تو اگر یہ جو لوگ اپنے آپ کو مدینہ کا کتہ یہ کہنے ہیں اور یہ واقعی اس طرح کہنے ہیں تو حضرت جبریل تو پھر اس گھار میں نہیں آئیں گے جنہوں نے اس طرح کی اپنی نظمتیں قائم کی ہوئی ہیں تو یہ مثال غلط ہے سگے مدینہ سگے اہلِ بیعت یہ ساری باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں کہ شریعت کے اندر غلوف کرنا ہے سلی بی کیا حاملہ عورت کے حمل کے اوپر چاند گرہن اور سورج گرہن کا اثر ہوتا ہے بلکل جھوٹ ہے کوئی اثر نہیں ہوتا نہ سائنس مانتی ہے نہ اسلام کیا تھا حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں سورج گرہن لگا بائی چانس اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام فوت ہوئے تھے آپ کے بیٹے تو لوگوں نے کہا کہ اس وجہ سے ہوتا اگر اس کا کوئی اثر نہیں ہے تو اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہے جدید سائنس کی روشنی میں کوئی آپ کے علم میں ہو نہیں کوئی اثر ہوتا نہیں وہ سورج گرہن یہ چاند گرہن کا وہ تو سورج کو آپ ویسے بھی گرہن کے بغیر بھی دیکھیں تو آنکھوں پر اثر ہوگا تھوڑی دیر دیکھتے رہے تو آپ کے لینس پر اثر آنا شروع ہو جائے گا تو اس کا کوئی گرہن کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے پھر سورج سے کئی ہامفور ریز ارث مگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے رک جاتی ہیں وہ اگر آ جائے تو یہاں کینسر بھی ہو جائے وہ ایک لادہ بات ہے یہ جن اثرات کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کو روانیت کا رنگ دے رہے ہوتے ہیں یہ وہ لئے اثرات نہیں مان رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے نگینوں کے اثرات جسے انہوں نے پہنا ہوئے ہیں ٹھیک ہے سنت ہے لیکن اگر آپ کہیں اس کے میری زندگی پر اثرات ہے تو ہم کہتے ہیں جو جنت کا یاکوت ہے حجرِ اسوط اس کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے سیدنا عمر نے کہا تو ایک پتھر یہ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان میں اس لئے چوم رہوں کہ نبی علیہ السلام نے چومہ تھا اس میں ایک آگے روایت مصر علی لاکم میں ہے لیکن وہ کمزور ہے بہت اس میں ایک قضاو راوی ہے کہ سیدنا علی نے کہا کہ اے میر المومدین یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے کہ لوگوں کے ایمان پر گواہ ہوگا چلیں اگر اس روایت کو کوئی صحیح بھی مان لیں تو ایمان کی گواہی تو اور چیز ہے وہ تو مطلب یہ نقینہ کیا یہ جتنی چیزیں یہاں پڑھیں ہیں یہ کرسیاں جو پلاسٹک ہیں یہ بھی مارے ایمان کی گواہی دیں گی کہ ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کی ہیں وہ تو ہر چیز جس جگہ پہ آپ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی بھرنے کے اوپر رو رہی ہوتی ہے صحیح حدیث میں آتا ہے یاد کرتی ہے کہ یہاں پہ کوئی نماز پڑھتا تھا وہ پھر نقینے تو خاص نہیں نہ رہے لیکن ان کا نقینے کہ ہوتا ہے کہ بندے کی زندگی پر اثرات ہوں گے کوئی اثرات نہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رات کو ناخن کارنے چاہیے شام کو جھڑوں نہیں دینا چاہیے یہ ساری ان دعانہ بات ہیں اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کت ان کوئی ایسی بات رپورٹ نہیں ہے اور ناخن کارنے کے کوئی طریقہ وہ شریعہ نے بتایا ہو یہ علمان کتابوں میں لکھا ہو ہے کہ پہلے در سے یہ چھوڑ دیں یہ شروع کریں بس شریعت میں جنرل ایک چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی پسندیدہ کام ہے دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں پہلے دائیں آتھ کے کارٹ لیں پھر بائیں کے کارٹ لیں that's all مسلم حبدالعزام میں نور والی حدیث نگلی ازاد اکثر پیش کرتے ہیں مفتی اکمل صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا مفتی اکمل صاحب کو چاہیے پہلے مسلم عبدالعزام کا وہ چیپٹر ثابت کریں یہ بریلویوں نے کوئی پندرہ بیس سال پہلے چیپٹر کہیں سے دریافت کی ہے جس کاغذ کے پر وہ چیپٹر لکھا ہے وہ تو آج کے زمانے کا کاغذ ہے خود بنا آکے یعنی آئے تو ہم جو کاربن ڈیٹنگ سے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ نسکہ کہتے ہیں بہت پرونہ نسخہ افغانستان سے ملے اس میں لکھا ہے کہ نبیل اسلام کے نور کو اللہ نے پیدا کیا ساب سے پہلے مسلم عبدالعزام دنیا میں ایک مشہور کتاب ہے موجود ہے اگر کہیں بخاری کا ایک گم چھتا چیپٹر مجھے سپین سے مل گیا بخاری سب کو پتا ہے کیا ہے تو وہ جو چیپٹر نکالا ہے تو اس کی کاربن ڈیٹنگ کروا لیتے ہیں امام عبدالعزام دو سو پینتیس عجری میں فوت ہوئے ہیں تو آج چل رہے ہیں چودہ سو انتالیس عجری ٹھیک ہے جی تو آپ دیکھ لیں بارہ سو سال پرانا اگر وہ کاغذ نکل آتا ہے تو ہم مال لیتے ہیں اگر وہ کاغذ آج کا ریٹنگ آج کی تو پھر اسی کہاں گے تو ہڑے ہی کدھر ہے علماء نے بیگ بڑھایا ہے ٹھیک ہے نا نسخہ دریافت ہو گیا آج کل تو فوراں چیک ہو جاتا ہے جھوٹ پکڑا جاتا ہے پرانا اگر نسخہ ہوگا تو اتنا پرانا ہی ہوگا نا کاربن ڈیٹنگ سے پتا چل دائے گا تو مطلب اس طرح کی چیزوں کو دلائل کے اوپر لے کے آنا اور قرآن و سنت کو سائٹ پر کر دینا نورِ ہدایت ہم مانتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے اسلام کی تفسیر لکھی گئی ہے تفسیرِ تبری تفسیر ابن جریر بھی کہتے ہیں تاریخ ابن جریر بھی وہی ہے تاریخِ تبری بھی ہوئی ہے امام تبری کی المتوفا تین سو دس ہی جری انہوں نے سورة المائدہ کی آیت نمبر جو ففٹین ہے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب مبین آگئی اور نور کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ نور سے مراد نبی علیہ السلام ہے اور کتاب سے مراد اللہ کی کتاب ہے تو لیکن وہ نورِ ادایت مراد لیا وہ تو قرآن میں ہے آپ ایسے سورج ہیں جو کہ سب کو چمکا دیتا ہے تو یہ سارا نورِ ادایت ہے وہ تو بخاری بھی نورِ ادایت ہے صحابہ کے قوال بھی نورِ ادایت ہے لیکن فی نفسی سپیشیس کیا ہے وہ قرآن میں واضح ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ اور ابھی فرما دیجئے انسان ہونے میں بھی میں تمہاری سپیشیس میں سے ہوں پھر نبیوں کے بارے میں قیدہ سورة الانبیاء میں مجود ہے سورة الانبیاء قرآن میں ہے نا اس میں پڑھ لیں اللہ تعالیٰ نے سٹارڈ میں ہی کہا ہے ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بنایا جو کھانا کھانے کا موتاج نہ ہو اور نہ ہم نے ان کے جسم ایسے بنائے تھے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہے چلے گئے انسان تھے سورة بنیسرین میں آئے اگر زمین پر فرشتے عباد ہوتے ہیں ہم فرشتوں میں پھر کمبر بناتے ہیں انسان عباد ہے تو انسانوں میں پھر کمبر تو ان کے اوپر جو نا کافی فضائل بیان کی رہتے ہیں کہ اس نام کو اتنی مرتبہ پڑھا جائے تو یہ فضیلت آئے گی یا اس نام کو کافی ویڈیوز چال رہی ہوتی یوٹیوب پہ تو اس کی کیا کی قرآن چل گتی ہے دیکھیں اس کی جب تک کتاب و سنن سے دلائل آنے چاہیے نا اس سوالے سے ہمارے نزدیک تو میرے ایک یوٹیوب ایک لیپ ہے کیا اللہ کا ذکر صحیح ہے لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں کہ ذکر تعلیم کرنے کی رسپونسبلیٹی اور اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو دیا کہ وہی کے ذریعے ان کو بتایا جائے گا عام اذکار کے بارے میں ایک کلیم کرنا کہ اس کو اتنا کرنے سے یہ ہو جاتا ہے تو یہ تو اس کے لیے دلیل چاہیے نا اس طرح تو کوئی بھی کوئی کلیم کر دے گا البتہ اگر کوئی اس طرح ناموں کا ذکر کرتا ہے ہم اس پر کوئی فتوہ نہیں لگاتا ہے کرو اگر شرکی الفاظ نہ ہوں تو اس کو کرتے روست نہیں یہ بھی اذکار کرتا رہتا کرتا رہے لیکن اگر ان اذکار کو کرتے ہوئے سنت اذکار چھوڑ دیتا ہے صبح شام کی دعائیں چھوڑ دیتا ہے فرز نماز کی بارے اور یہ یہی تعلیم کرنا شروع کر دیتا ہے پھر تو ہم یہی کہے ہیں نا اب یہ ہم نے دیکھیں ہم نے بھی تو نبی علیہ السلام کے اذکار یہ کارڈ لکھے ہیں نا یہ دکھائیں جن کو گرین کارڈ فرز نماز کے بعد آخرت کا گرین کارڈ دنیا کا گرین کارڈ تو امریکن نیشنلٹی ہے نا یہ آخرت کا گرین کارڈ ہے اس کی انڈرائیڈ ایپ بنی ہوئی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے آپ پی ڈی ایف داؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آخرت کا بلو کارڈ ہے صبح شام کے اذکار دنیا میں بلو کارڈ جو ہے وہ ورک پرمٹ ہوتا ہے یورپن یونین کا یہ آخرت کا بلو کارڈ ہے یہ اذکار کرنے ہیں ایک ایک حدیث کے ساتھ ہمارے لکھے ہیں اس کے بعد آپ نے کوئی اور ذکر کرنے ہیں جن میں شرکی الفاظ نہیں ہم کوئی اس پر فتوہ نہیں لگاتے ہیں ہمارے تو کام ہی نہیں چیزوں سے ہی چل رہے ہیں باقی وظائف کے بغیر بھی کام ہو جاتا ہے انہوں کے کام نہیں ہو رہے ہیں رویت شرمہ میرے خیال ہے کوئی تیسری ورڈ ڈبل سینچری مار بیٹھا ہے توڑا تھا ایک بھی نہیں مار سپا رہا ہے ایک بھی ایک سو چرانوے تھا اٹو گیا سی اگر کسی پروسی نے کوئی قوالی یا ایسی ناس جو کہ شریعتور پر صحیح نہ ہو وہ لگائی ہو اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے تو پھر اس میں ہمیں درود پڑنا پڑے گا یا ہر دفعہ پڑنا پڑے گا نہیں ایک مجلس میں ایک دفعہ نام مبارک پر دروشی پڑھ لینا کافی ہے اسی طریقے سے ایک مجلس میں کئی دفعہ آیتیں سجدہ تلاوت کی جائے تو ایک دفعہ سجدہ کر لینا کافی ہے اب وہ نام چاہے وہ ایک سی انداز سے بشک نام لے رہے ہوں گا یہ نام تو ظاہر ہے جب نبی علیہ وآلہ وسلم کا نام آ رہا ہے دروشی تو پڑنا ہے ترمزی میں حدیث ہے وہ کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اس میں نام کے الفاظ نہیں ہے ذکر ہو اور مجھ پہ دروشی نہ پڑے تو ایک مجلس میں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں تو کافی ہے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے بچے کا نام رکھنے کا سننا طریقہ بتانے ہیں ساتھویں دن جو ہے نا وہ اکیقہ بھی ہوگا اس کے بال بھی مڑوائے جائیں گے ترمزی ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے اکیقہ کیا جائے گا نام ڈیکلیئر کیا جائے گا اس کا اور خطنے کروائے جائیں گے خطنے تو آپ خیر پہلے بھی کروا سکتے ہیں ساتھویں دن جو ہے اکیقہ کی جو ڈیٹ ہے وہ ساتھویں دن ہے اور اس نام کی وجہ سے بچے پر کی سیت کوئی اثرات پڑھتے ہو سیت پر تو نہیں اثرات پڑھتے لیکن نام جو ہے اس کا مطلب غلط نہیں ہونا چاہی آپ پہ اثرات پڑھ جائیں گے کہ اگر آپ نے کوئی شرکیہ نام رکھا تو آپ اللہ کے ذور گناہ گار ہوں گے باقی نام سے اگر اثر پڑھنا ہوتا میرے بھائی تو دنیا میں اگر لوگ کہیں گے فلان نام کا بندہ مشہور ہو گیا تو میں اپنے بچے کا نام وہی رکھ دوں تو مشہور ہو جائے گا اب چانس تو ہو سکتا ہے بائی چانس ہو جائے یعنی محمد علی نام کے کئی dominant personalities دنیا میں گزری ہیں محمد علی باکسر بھی تھا ایک فیلم ایکٹر بھی تھا محمد علی جناب بھی تھا تو اس طرح کے کئی نام لیکن ضروری نہیں کہ جن کے بھی نام محمد علی ہوں گے تو وہ بہت اوپر چلے جائیں گے یہ ضروری نہیں ہے اس کے لئے سے پھر نام اگر بدل لینا چاہیے اگر اسرات مطلب نام ٹھیک نہ ہو نام اگر ٹھیک ہے تو وہ تو نہیں بدلنا چاہیے اس سے کوئی اسرات پر فرم نہیں پڑے گا یہ کوئی اسرات کی چیز نہیں ہے اور اگر ٹھیک نہیں ہے وہ تو بدلنا چاہیے کئی نام ایسے ہیں جن کے مطلب ٹھیک نہیں ہے لیکن کام چل رہے ہیں بریلگیز راز کی طرف سے ایک مطلب اعتراض آتا ہے کہ شیخ عبدالقادی جنانی رحمت اللہ علیہ کے لئے غوثیت کا عقیدہ رکھتے ہیں اگر اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے وہ پھر غوث بھی بنا سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا ہے کہ تم کون ہوتے ہو اللہ کی منشاہ چاہنے والے ٹھیک ہے ان کو کہیں کہ کل کو آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ چاہے اللہ کی مرضی آپ نے تو نہیں ڈیفائن کرنی وہ اللہ نے خود کرنی ہے آپ کو کتاب و سنن سے دلیل دینی پڑے گی کہ آپ جو اللہ کے لئے چاہنے کا کلیم کر رہے ہیں وہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کی من مانی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ چاہے گا اللہ تعالیٰ نے سورہ الزخرب میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس یتیم کوئی پیغمبر بنائے اور دو عظیم بستی ہیں جو تھی تائف اور مکہ میں کوئی اور بندہ نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی رحمت تقسیم کرو گے وہ کہتے تھے کہ وہ خالد ابن ولید کا باپ جو ہے ولید ابن موہیرہ اتنی dominant personality ہے اس کو کیوں نہیں اللہ نے پیغمبر بنائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم decide کرو گے یہ تو اللہ نے decide کرنا ہے ٹھیک ہے صحیح علیہ بھی آپ نے چونکہ بریلید میں بھی کافی زیادہ رہے ہیں کافی پریکٹس بھی کیا آپ نے تو غوصیت کیا ہے میں تھوڑا سا اس پہ میرے بھائی سب کو جیلی کام ہے ہم تو اس چیز کے پر بات کریں گے جو کتاب و سنت لکھی ہو جب لوگوں نے خود بنا دی ہیں تو وہ تو وہ بتائیں گے نا عبدال والا کنسپٹ آتا ہے میرا اس میں کلپ بھی چڑھا ہوا ہے کیا اہل عدیث کی وجہ سے دنیا میں رزق دیا جاتا ہے اور اولیاء اللہ کی حقیقت کے بارے میں مسئلہ 131D میں میں نے بتایا کہ جن کو یہ اولیاء سمجھتے ہیں اللہ کیا ہے یہ اولیاء نہیں ہے حضرت اپنے نام کے ساتھ حضرت لگانا اس طریقے سے علم لدنی کے بارے میں مسئلہ 55A ہے میں نے بتایا کہ بھی قرآن و سنت یہ حصل علم ہے کوئی سینہ وسینہ علم نہیں آ رہا ہے حضرت رسپیکٹیبل ہے ایک لفظ ٹھیک ہے حضرت میں حضرت میں تو نہیں آتا ہے نہیں نہیں کسی چیز کا جو عرف میں مطلب ہوتا ہے وہ ہی مانا جاتا ہے چاہے اس کی کوئی لیٹریچر میں کوئی بھی چیز اس کی سٹارٹنگ پوائنٹ چل رہا ہوں کوئی مسئلہ ہے جیسے سوال آئیتیں فیلمتی لکھ لیا آپ اس میں ذرا کریکشن کر دے جائے سورہ راد آیت نمبر چوبیس کے تحت ابن کسیر رحمہ اللہ نے تفسیر میں لکھایا کہ نبی علیہ السلام اور چاروں خلفہ راشدین ہر سال شہدہ اوہد کی قبروں کی زیارت کیا کرتے ہیں تو کیا اس سے اورس کرنا یا وہاں پہ حادری دینا کچھ اس طرح کا ثابت ہوتی چیز نہیں ہر سال تو کئی مینی کسی حدیث میں مینی ہے ابن کسیر نے بھی لکھا ہے تو غلط لکھا ہے حدیث بتائیں ابن کسیر تو عالم دین ہے نا ان کا لکھنا کو حجت نہیں ہے وہ آٹھویں صدیجری میں آئے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے لکھا ہے وہ لکھا بھی ہو تم میں جو تو ابن کسیر سے بہت اختلاف ہے میری تو ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے ہمیں ابن کسیر کی کوئی دھوست نہ دیں ہمیں یہ بتائیں کہ ابن کسیر نے فلان حدیث لکھی ہے حدیث بخاری مسلم میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام شہدہ اوہد کے قبروں پہ گئے اپنی وفاد سے کچھ عرصہ پہلے ایک مہینہ پہلے بخاری مسلم کے الفاظ میں نے واقعہ کربلا والے فائٹ بیمیں میٹا لیں وہاں جا کے ان پر جنازہ پڑا بس یہ تو نہیں ہر سال جاتے تھے تو کوئی نہیں ہے جو بات ہے وہی کریں